ہلوٹ آئنسٹائن ایک ایسا نام جس نے بکیان کی دنیا کو ہی بدل کر رکھ دیا آئنسٹائن کے بارے میں شاہد ہی ایسا کوئی چھاتر یا ایسا کوئی جو سائنس کا چاہنے والا ہو جو ہی نہیں نا جانتا ہو ہلوٹ آئنسٹائن نے ای بلاور یم سی سکوائر کا ایسا فورمولا جو دیا جس سے کی آج کی فیزکس کام کرتے ہیں ہیلو گائز میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور دوست یم جے اور آپ دیکھ رہے ہیں ایسا آئی فائی ٹی وی اس ویڈیو میں ہلوٹ آئنسٹائن کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بتانے والا ہوں جو سائد آپ پہلے کبھی کسی سے سنے ہوں ہلوٹ آئنسٹائن ایک جرمن تھیوریٹیکل فیزکس کے مان گیا تھا تھے انہوں نے جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی دیا جو بگیان کے دو پلرز میں سے ایک مکہ پلر ہے ہلوٹ آئنسٹائن کا جم 14 مارچ 1889 کو علم یعنی جرمنی میں ایک چھوٹے سے قصوے میں ہوا علم سٹی دونوب ریور کے پاس میں بسا ہوا ایک چھوٹا سا سہر ہے 2018 کے جنگنہ میں اس سہر کی آبادی ایک لاکھ چھپیس ہزار تھی ہلوٹ آئنسٹائن کو بگیان کے فیلوسپیر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے انہیں 1921 میں پرکاس فتد اس سرجن یعنی فوٹو الیکٹرک ایفکٹ کے لیے دنیا کا سب سے بڑا پرسکار نوبل پرسکار دیا گیا ہلوٹ آئنسٹائن کا نام اس دنیا کے سب سے مہانتم بگیانکوں میں سمار ہوتا ہے ان کے پتا کا نام ہرمن آئنسٹائن اور ماتا کا نام پولن تھا ان کے پتا ایک الیکٹریسین اور سیلسمن تھے اٹھارہ سو اسی میں آئنسٹائن کا پورا پریوار میوکنک نام کے ایک شہر میں جا کر بس گیا اور وہاں ان کے پتا نے ایک ٹرونک کا ویابات شروع کیا اٹھارہ سو پنچانوے میں آئنسٹائن نے سترے سال کی عمر میں سویز فیڈرل فولی ٹکنیک کی پریچھا میں فیجکس اور میت کو چھوڑ کر سبھی بسیوں میں فیل ہوئے آئر ایجوکیشن کے لیے وہ اینگووین کونٹرنل اسکول یعنی سوٹی جلینڈ سے پوری پڑھائی کی آئلوٹ آئنسٹائن نے ایسے آویسکار کیے کہ ان کا نام سریشٹ پیگینکو کی سرڑی میں سمار ہو گیا جن کے پرسیت آویسکار اور کچھ کچھ اس پرکار ہیں کی کوانٹم تھیوری اس میں پرکار کے تھیلی یعنی کی پھوٹون کی خوش کے بارے میں الیکٹرون کے اس سرجن کے سمجھایا ہے پھوٹو الیکٹرک ایفیکٹ کو بھی انہوں نے ایسا سمجھایا ہے جس سے کہ ای بلاوری ام سی سکوائر صدی کرنے کے لیے دیا اس کو چھو پیروہ شکریت کی سرکیرہ کی جانتی جلگا ہے اس سمجھرہ میں اگر ہم اکرپنا کریں کہ ہمارے پاس نہ ہوتا تو ہمارے پاس سائل آج عادلی سائنس بھی نہ ہوتی اسی فارمیولی کی وجہ سے ہم اسپیس میں کسی چیچ کا گھڑنا کر باتے ہیں برومین مومنٹ یہ خوش تھی آئنسٹائن کی جو بہت بڑی خوشوں میں سے ایک ہے ان میں برومین مومنٹ سے ان کو اور پرمان کو اسٹیتو کے سمجھانے میں سہیتہ پردان کرتا ہے جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی اس سمکرن میں اس سمیں اور گتی کے سمبند کو بتایا گیا ہے الورٹ آئنسٹائن نے بتایا کہ لائٹ کی سپیڈ سے زیادہ تیج مرامان میں کچھ بھی سفن نہیں کر سکتا یعنی کہ ادھکتہ میں سپیڈ لائٹ کی سپیڈ تک ہی ہے اس کے لئے ہمیں انمت ارجہ اور فستو کا ماسلس ہونا ضروری ہے الورٹ آئنسٹائن بچپن میں بہت کمجھوڑ چھات رہتے کم سیکھ پانے والے بچوں میں ان کا سمار ہوتا تھا الورٹ آئنسٹائن کی پہلی سادھی ان کی کچھن سے ہوئی ان کی پہلی سادھی 1902 اور دوسری سادھی 1919 میں ہوئی الورٹ آئنسٹائن کو بسکوہ سب سے بڑا پروسکار نوبر پرائیس سے سمانت کیا گیا الورٹ آئنسٹائن کی مردتے کے بعد ان کے دماغ کو اس طرح سے چھوڑا لیا گیا یا نکال لیا گیا کہ بینہ ان کے پریوار کے مرجی کے جو کیے بہت گھڑیت کار تھا ڈاکٹر نے ایک کار جن کا نام تھا دھومس ہاروی نے کیا تھا الورٹ آئنسٹائن کے دماغ پر سرچ کرنے کے لئے بعد میں الورٹ آئنسٹائن کی پیٹی کی مرجی سے 1975 میں 245 سمپل کئی برکیانی کو پر سرچ کرنے کے لئے گیا ایسا سنپایا گیا کہ الورٹ آئنسٹائن کے دماغ میں آنگ لوگوں سے جیادہ سرس موجود ہیں تو آپ بتائیں کیا یہ جو باتیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں آپ اس سے پہلے آپ جانتے تھے اگر نہیں تو میرے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل پر نیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو سیر کرنا بلکل یوں نہ بھولیں